اسلام علیکم دوستو آپ کے سامنے ایک سٹیمپ یہ سٹیمپ ہم کیسے بناتے ہیں اس ٹیمپ کو ہم کیسے کریٹ کریں گے تو اور اس کو ایز برش ہم کیسے استعمال کریں گے آئیں آج اس ٹاپیک پر تھوڑی سی بات تھوڑی سا ٹیٹریل بن جائے تو شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک نیو ڈاکومنٹ کریٹ کرنا ہے ون تھاؤزنڈ بائی ون تھاؤزنڈ پکسل کا ریزلیشنز کی سیونٹی ٹو کلر موڈ آر جی بی کلرز بیک گراؤنڈ وائنڈ اور اس کو انلاک کر دیں اس لکٹے بٹن پر دبا کے تو شور ٹرانسفارم کنٹرول کو چیک کریں تو یہاں پہ ہمارا سینٹر پوائنٹ لکھ لے گا گائیڈز لے کے آئیں گے ہم نیچے اور اس سینٹر پہ ہم لگائیں گے یہ ہمارا سینٹر پوائنٹ ہے ایک نئی لیئر لیئر کریٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم یہاں پہ الیپٹیکل مارکی ٹول یہ لیں گے سینٹر پوائنٹ پہ ماؤس کو رکھتے ہوئے آلٹ اور شفٹ کے کی پریس کر کے ہم ایک سرکل ایسے ڈراؤ کریں گے اور اس کے بعد اس سرکل کے اندر ماؤس کو اس سرکل کے اندر لاؤ کے اگر آپ رائٹ کلک کر کے یہاں پہ سٹروک کہیں تو بلیک کلر سلیکٹ کر کے اور اس کی ویٹھ جو ہے وہ فور پکسل میں نے رکھی ہے اور سینٹر میں ہو نارمل موڈ ہو اپنسٹی ہنڈرڈ پرسنٹ ہو اور اسی طرح سے اپنی سٹنگ یہاں پہ ویٹھ اس کی فور پکسل اور اوکے کر دیا کنٹرول ڈی کی سلیکٹ کیا اور یہ ہمارا ایک سرکل یہاں پہ لاؤ گیا اب ہم دوبارہ یہاں پہ سلیکشن ٹول میں آئیں گے اور ریکٹینگلر مرکی ٹول دیں گے اور یہاں سے اس کو سلیکٹ کرتے ہوئے ہم یہاں پہ ایسے سلیکشن ایک بنائیں گے اور وہ ہی کام کریں گے کہ سلیکشن کے اندر ہم رائٹ کلک کریں گے یہاں پہ ہمیں ایک نئی لیئر بنا رہی ہے اس کے لیے ہمیں ایک نئی لیئر کریٹ کرنی ہے بلینک لیئر اور سٹروک وہی فور پکسل پہ اور اوکے کر دیا کنٹرول ڈی سلیکٹ اور اب ہم یہاں پہ اپنا ٹیکسٹ لکھیں گے پوٹو شاپ لکھتی ہے اور اس کا سائز میں بڑا کر رہا ہوں اور سنٹر میں یہاں پہ اور ویسے بھی اس کو الائن کرنا ہو اگر آپ نے تو ڈاکومنٹ لیئر پہ آکے اگر آپ اس کو کلک کریں تو یہ سلیکشن ہو جاتی ہے اور ٹیکسٹ والی لیئر پہ آکے موڈ ٹول کو سلیکٹ کرتے ہوئے اس کو یہاں پہ سنٹر کر سکتے ہیں اور کنٹرول ڈی ڈی سلیکٹ کیا اب ہماری یہ لیئر جو ہے اس کو ہم نے بینڈ دینا ہے فلیگ کی طرح تو اگر ہم یہاں پہ سنٹر پوائنٹ پہ کلک کریں گے تو یہ اپشنز ہمارے پاس آ جائیں گے سوچ بیٹوین فری ٹرانسام ایم وارپ مولز اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ہمارے یہ سارے اپشنز آگئے اور یہاں سے میں نے کلیگ دے لے گیا اس کا بینڈ یہاں پہ ففٹی پرسنٹ ہے جس کو میں مائنس ٹونٹی فائیو پرسنٹ یہاں پہ یہ دے رہا ہوں اور ٹیکسٹ والی لیئر پہ آکے آپ ٹیکسٹ کو سیلیکٹ کر کے اس آئیکن پہ اگر کلک کریں گے تو یہاں پہ بھی وہی وارپ موڈز یہاں پہ موجود ہیں یہاں پہ بھی میں فلیگ سیلیکٹ کرتا ہوں اور کیونکہ ہم نے اس شیپ کو مائنس ٹونٹی فائیو پہ بینڈ دیا تھا فلیگ دیا تھا تو یہاں پہ بھی میں مائنس ٹونٹی فائیو کرتا ہوں تاکہ ہوں ہمارا ٹیکسٹ اتنا ہی فلیگ کی طرح بینڈ ہو جتنا کہ ہماری یہ شیپ بینڈ ہو جاتی ہے اب ٹیکسٹ کو دیسیبل کر کے اور اس لیئر پہ سرکل والی لیئر پہ آکے مجھے سیمپلی یہ اریزر ٹول لینا ہے ہارڈ ٹول سافٹ ٹریش نہیں لینا اور اندر سے مجھے ایسے اس کو یہاں پہ ڈیڈیڈ کر دینا ہے اور سیم کام یہاں پہ سیمپل، بہت سیمپل، کوئی ماسکنگ نہیں، کوئی کچھ نہیں اور بہت سیمپل طریقے سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں اور اس ای بریش اس کو یوز کر سکتے ہیں تو یہ ہمارا یہاں پہ آ گیا گائیڈز کی مجھے اب ضرورت نہیں ہے وہ مجھے سینٹر نکالنا تھا سرکل بنانے کے لیے گائیڈز کو میں واپس لے کے جاتا ہوں اور ٹرانسفارم کنٹرول پنچ ہے اس کی بھی مجھے ضرورت نہیں ہے اب ایک اب کی ویب سائٹ ہے جو بھی آپ اس کا یہاں پہ ٹیکس لکھتے ہیں نہیں جیسے www.abc.com اور اس کو بھی یہاں پہ آکے آپ اب آرک اس کو یہاں پہ دے اور اس کو یہاں پہ یہ سیٹ ہوتا ہے جہاں پہ اس سرکل کے مطابق تو پلس 50% پہ یہ ہوریزنٹل یہ سیٹ ہو رہا ہے یہاں پہ تو میں اس کو یہاں پہ اوکے کر رہا ہوں اب یہاں پہ آپ دوسری ویب سائٹ کوئی ہے اگر آپ کی تو اس کا نام آپ دے سکتے ہیں اور یہی کام ہم اس کے ساتھ کریں گے آرک دیں گے لیکن یہ مائنس میں ہوگی اور چونکہ یہ ٹیکس زیادہ ہے لبا ہے بڑا ہے اس لیے ہمیں اس کو تھوڑا سا مائنس زیادہ کرنا پڑے گا تو مائنس 54 اور 55 اور ٹیکسٹ کو آپ یہاں پہ چاہیں یہاں پہ آپ ایڈجسٹ کر لیں اور اس کو اوکے کر لیا اب یہ آپ کی اگر آپ اپنے ڈاکومنٹ وائٹ لیئر جو ہے اس کو اپنے سیبل کریں تو یہ آپ کا پی اینجی سیو کرنے کے لیے آپ کا لوگو آپ کی ایک سٹیپ بن جو کی ہے لیکن اگر ہم اسے برش کے طور پر اپنے ہر ڈاکومنٹ جو بھی ہم کریئٹ کرتے ہیں کریشن کرتے ہیں کوئی پکچر بناتے ہیں کوئی ڈیزائن بناتے ہیں اس کے اوپر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنا یہ سٹیپ لگائیں تو آپ ایڈٹ میں جائیں اور اس کو ڈیفائن برش پری سیکٹ میں کلک کر کے اس کو آپ اپنا میں اس کو سٹیپ کا نام دے رہا ہوں اور اوکے کر دیا اب یہ سٹیپ آپ کی کریٹ ہو چکی ہے میں ان لیئرز کو کا ایک گروپ بنا دیتا ہوں اور ڈیسیبل کرتا ہوں اب آپ بریشز میں گئے اور بریش آپ نے یہ سٹیپ کا بریش یہاں پہ آ جائے تو آپ اس لیئر پہ آ کہ اگر آپ بریش کا سائز چھوٹا کر کے بریش کا سائز چھوٹا کر کے اس کو کلک کرتے ہیں تو یہ آپ کی یہاں پہ سٹیپ لگ بھی اور بریش کا سائز آپ بڑا بھی کر سکتے ہیں اور یہ سٹیپ آپ کی یہاں پہ لگے کلر آپ کو چینز کر کے ریڈ کلر میں اگر لگانا چاہے تو یہ ریڈ کلر میں آپ کی سٹیپ یہاں پہ لگے تو آپ اس کو ایز ای بریش پریسیٹ سیو کر سکتے ہیں اس کو اور اور بھی کسی کلر میں اگر آپ بلو کلر میں اس کو دینا چاہے تو بلو کلر میں بھی آپ اس کو دے سکتے ہیں اور بلینک لیئر لے کے اگر میں اس کو یہاں پہ پیس کروں کلک کروں اس کو بریش کی طرح اور بعد میں اس کے میں بلینڈنگ آپشن کو دینا چاہوں تو میں بلینڈنگ آپشن یہاں پہ کلر اوبر لے اس کا میں چینج کر دیتا ہوں اور کوئی اور کلر اور اس پہ ڈراپ شیڈو آپ کوئی دینا چاہے سپوز ملٹیپلائی اور سائیڈ اس کا تھوڑا سا تو آپ اس پہ دیت سکتے ہیں ڈراپ شیڈو بھی آوٹر گلو دینا چاہے تو آپ آوٹر گلو بھی دے سکتے ہیں اور اس طرح سے آپ انہر شیڈو ہوتے ہیں یہاں پہ کچھ بھی کریں اس کو ایسے ٹیکسٹ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں اس کو اس ٹیمپ کو آپ جو بھی اس کے ساتھ کرنا چاہے اس ٹیمپ کے ساتھ یہ آپ کے برش بن چکا ہے تو یہ تھا ایک شارٹ چھوٹا سا ٹیٹیریل اور بہت سیمپل آسانی سے آپ اپنے بنا سکتے ہیں اور یہاں پہ ایک میں آپ کو یہ بتاتا چلو کہ اگر آپ میں اس گروپ کو ڈیلیٹ کر رہا ہوں یہاں سے اور ایک نیا ڈاکومنٹ میں یہاں پہ لیتا ہوں نیو اور یہاں پہ کریٹ کر رہا ہوں میں تو اگر کوئی سٹائلش قسم کی آپ بنانا چاہتے ہیں تو یہاں سے ایک لائن ٹول یہاں سے میں لائن ٹول یہ لے رہا ہوں اور ایک لائن شفٹ کو پرس کر کے رکھوں گا تو یہ سیدھی لائن لگے گی اور اس کو یہاں پہ میں پھل کر رہا ہوں بلیک سے اور سٹروک اس کا ہم نے نہیں دینا کچھ کسی قسم کا اور لائن سٹروک اپشن اس میں لائن ریگولر ہو اس کو سلیکٹ کیا اور یہاں پہ بھی میں چار پکسل اس پہ کر دیتا ہوں تو یہ لائن میری یہاں پہ چار پکسل کی سلیکٹ ہوتی ہے اب اس کو میں سمپل کر دیتا ہوں ریسٹرائز اب بلیک میں مجھے یہاں پہ پھر وہی سنٹر پوائنٹ چاہیے تو اس کے لیے میں یہاں پہ ایک سنٹر پوائنٹ لے رہا ہوں اور اپنا اس لائن کو یہ ہمارا جو اگجیکٹ ہے اس لائن کو یہاں سے یہاں پہ لا رہا ہوں اور گائیڈز کو میں لے کے آؤں گا ایک سنٹی میٹر تک نیچے ایک سنٹی میٹر گائیڈز یہاں پہ ایک سنٹی میٹر اور ایک سنٹی میٹر نیچے سے تو یہ لائن جو میری ہے یہ یہاں پہ اگر میں زوم کر کے دیکھوں اس کو تو یہ یہاں پہ بلکل سنٹر میں ہوئی جائے اور اب اس پہ میں کلک کر کے یہ اپشنز یہاں پہ لیتا ہوں اور اس کا جو واپ موڈ ہے وہ میں آرک دے دیتا ہوں اور یہاں پہ میں اس کو اوکے کر دیتا ہوں ہوں انٹر کر دیا اس کو اب اس لائن کو جو میں نے لائن یہاں پہ دی ہے اس لائن کو کی ایک ڈوپلیکٹ لیئر بنا کے کنٹرول گئے اور اس کو میں یہاں سے موڈ کرواتا ہوں نیچے کی طرح اور ایکزیکٹ یہ پنک گائیڈز مجھے بتا رہی ہیں کہ یہ میری دوسری لائن جو ہے یہ ایکزیکٹ پوزیشن میں ہے تو اس کو میں ٹرانسفارم کرواؤں گا ورٹیکل فلک ورٹیکل کرواؤں گا اور یہ دو پوائنٹ میرے یہاں پہ آگئے اب ان دونوں لائنز کو سیلیکٹ کر کے میں کنٹرول ای مرچ کر دیتا ہوں اور کنٹرول ج ایک کپی بنا لیتا ہوں اب اگر اس کو میں نائنٹی ڈگری یہاں سے سیلیکٹ کرتا ہوں نائنٹی ڈگری پھر موک کرواؤں اور انٹر کر دو تو یہ یہاں پہ کچھ ایسے بند گئے ہیں اور پھر ان دونوں لائنز کو سیلیکٹ کر کے کنٹرول ای مرچ کرتا ہوں اور کنٹرول ج ڈپلیکٹ لائنز بنا لیتا ہوں اور کنٹرول ٹی ٹرانسفارم کیا اور معاملی سا موک کرواؤں گا تو یہاں سے یہ اینگل اس کا موک ہونا ہے نائنٹی کا آف 45 اور یہاں پہ اس کو یہاں پہ پلیس کروا دیا اسی طرح سے ان دونوں لائنز کو پھر کنٹرول ای مرچ کیا اور کنٹرول ج ایک ڈپلیکٹ لائنز بنا لیا کنٹرول ٹی ٹرانسفارم کیا اور یہاں پہ اب مجھے 45 میں کلکولیٹر سے کلکولیٹ کرتا ہوں کہ 45 ملٹیپلائی ٹو مجھے 22.5 یہاں پہ انگل دینا ہے 22.5 اور یہاں پہ میں اس کو انٹر کر دیتا ہوں پھر وہی کام ان دونوں لیئرز کو سیلیکٹ کر کے کنٹرول ای مرچ کیا اور کنٹرول ج ایک ڈپلیکٹ لیئر بنائے کنٹرول ٹی ٹرانسفارم کیا اور اب اس کو تھوڑا سا میں موو کرواتا ہوں اور اس کا مجھے ہاف چاہیے تو یہ ڈیوائڈڈ بائی ٹو ڈیکل ٹو 11.25 تو یہاں پہ مجھے انگل چاہئیے 11.25 اور یوں مانے یہاں پہ اور یہ ایک سرکل بن گیا اور اس سرکل سے باہر آپ دوبارہ سے یہاں پہ بنا سکتے ہیں اپنا اور بڑی صفائی سے آپ اِن کو کٹرول ڈیلی سیلیکٹ کیا اور آپ بریش ٹول لے کے اور بریش ٹول یہاں سے بہتر یہ ہے کہ اگر آپ اس کا ماسک بنا لے تاکہ آپ سے اگر مائی مستیک زیادہ ہو جائے ڈیلیٹ جیسے یہ زیادہ ڈیلیٹ ہو گیا تو آپ کٹرول پریس کر کے اس کو دوبارہ سے پھر واپس لاتے ہیں یہ بریش سیلیکٹ ہوگا ہوگا ہے ٹیمپ والا تو میں کٹرول ڈی انڈو کرتا ہوں یہاں پہ اور بریش سیلیکٹ کرتا ہوں یہ ہارڈ بریش ہارڈ بریش سیلیکٹ کیا اور اب آپ یہاں پہ اپنا فور گراؤنڈ کلر بلیک کر کے اور بریش بہت بڑا ہے سائز میں اور بریش کا سائز آپ چھوٹا کریں اور اس کو یہاں پہ آپ تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی آپ کو اور لیکن آپ کا یہ آپ کو بتانے کے لیے کہ ایکس پریس کیا اور ہم تو واپس لاسکتے ہیں جو ہم نے یہاں پہ پیرنٹ کیا تھا تو مطلب یہ آپ کو بتانے کا یہاں پہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے کہ یہاں پہ آپ ایک بڑا اچھا اور خوبصورت سا اپنا ڈیزائن ٹیپ بھی کریئٹ کر سکتے ہیں اور اس سے پہلے جو میں نے آپ کو بتایا تھا یہ ڈیزائن سٹیپ جو آپ نے بنائی تھی پہلے جو ہم نے بنائی ہے یہاں پہ تو اس کو آپ اس طرح سے بھی بنا سکتے ہیں اور میں یہاں پہ اس کو ڈیلیٹ لیئر ماسک کر رہا ہوں یہ اوریجنل ہیپ میں آ جائے اور اس کے اندر اگر آپ اس کو ڈپلیکیٹ لیئر کر کے کنٹرول جی اورڈناس فارم کر کے اور اس کی آپ آپ اور خوبصورتی دینے کے لیے مزید اس کو آپ کچھ ایسے ڈبل لیئر بنانا چاہیں ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کہ یہ آپ کیسی سٹیپ ٹول اپنی بنا چاہتے ہیں یا اسے ایسے برش پری سٹ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو یہ ایک چھوٹا سا سمپل سا ٹی ٹیرنا ماسکنگ ہے اس میں نہ کوئی کلر گریڈنگ ہے سمپل سا صرف ہاو ٹو میک اہ سٹیپ ٹو سٹیپ اینڈ ہاو ٹو میک آہ ہاو ٹو یوز اٹ از اہ برش تو یہ ٹاپک تھا صرف تو جب تک کے لیے ایک نیا ٹیوٹریل بنتا ہے تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی